السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساممہ میں ہوں صدرہ میر اہم خبر آپ تک پہنچائیں چودری نصار علی خان نے رکنے پنجاب اسیمبلی کی حصیت سے حلف اٹھا لیا ہے اپ سے کچھ دیر پہلے وہ پنجاب اسیمبلی پہنچے تھے اس سے پہلے بھی وہ پنجاب اسیمبلی آئے تھے لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا اور اس موقع پر سیکیٹری پنجاب اسیمبلی محمد علی خان نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو حلف اٹھایا ہے آپ کے خلاف دائر پیٹیشنز کا ڈیٹس چیک کر لیا گیا ہے آپ کے حلف اٹھا سکتے ہیں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے اب چودری رسار نے پنجاب اسیمبلی میں حلف اٹھا لیا ہے اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور قانون اور اسیمبلی کے قائد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمستاری سلامتی استقام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشحال رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے بطور رکنے پنجاب اسیمبلی حلف اٹھا لیا ہے آگے بڑھتے ہیں اہم خبر آپ کو دیں خلیج بنگال میں بننے والا توفان یا شدید سمندری توفان میں بدل گیا ہے بھارتی ریاست اڑیسہ ترکرا گیا مغربی بنگال میں تباہی پھیل گئی ہے